اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیز طلبہ و طالبات کلاس سیوند سکست سبجکت ماتمیٹکس تاپک اس بیسک جیومیترکل ایڈیاز ٹیکسٹ اگزرسائز پور پونٹ سکس کوششن نمبر ون فرمت فیگر ایڈنٹیفائی بازارت طور پر شکل سرکل کی صورت میں ہماری اساملیم موجود ہے تو ہم اس کے مختلف جو حصے ہیں ان کے بارے میں اس کوششن نمبر فرسٹ کے اندر بات کرنے جا رہے ہیں تو بچو آپ سنیے کہ جب ہم کوئی سرکل ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمپاس اور پینسل کی ضرورت پڑتی ہے جیومیٹر باکس سے کمپاس نکال کر کے اس کے اندر بازارت طور پر پینسل فٹ کر کے تو ہم تھوڑا سا اس کو کھول کے کبھی بازارت طور پر میجرمنٹ کر کے لینا پڑتا ہے ریڈیس اور کبھی بینا میجرمنٹ کیے اپنی منشاہ کی مطابق کھول کے ایک سرکل ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو اس میں اس سمیں دو چیزیں وجود میں آتے ہیں ایک وہ جہاں ہماری کمپاس کا ایک سرہ کائپی یا کاغس پہ گاڑ دیا جاتا ہے اور دوسرا جسرہ جسٹ جانب پینسل ہوتا ہے گھمایا جاتا ہے اور وہاں سے ایک بازارت طور پر سرکل کی سور میں ایک نشان لگ جاتا ہے اور جو یہ ٹپ ہوتا ہے جہاں یہ اس کا ایک نوک ڈالا جاتا ہے وہاں اس کا نام ہے سینٹر آب در سرکل اور اس کے بعد جو پینسل والا سائیڈ ہوتا ہے جہاں سے مارک لگ جاتا ہے سرکل کی شکل اختیار ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سرکم فرنس آب در سرکل سینٹر آب در سرکل اور سرکم فرنس آب در سرکل اور اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہم ایک لائن سیگمنٹ جو سینٹر کے بیچو بیچ یعنی سینٹر کو چیرتی ہوئے سینٹر کے ہاں یعنی سینٹر کے بیچ میں سے گزر کر اسی سرکل کے سرکم فرنس کے دوسرے حصے پہ لگ جاتا ہے یعنی ایک طرف سے نکل کر سینٹر کے بیچوں بیچ بلکل سینٹر کو چیرتے ہوئے فاردے ہوئے سیدھا دوسرے سیرے پہ لگ جاتا ہے یعنی مطلب سرکم فرنس کے سرکل کو دو جگہوں پہ ٹائچ کرتا ہے تو اس کو ڈائی میٹر کہتے ہیں اس کو ڈائی میٹر جیسے ہماری یہاں ایسی ہے اور اس ڈائی میٹر کا دوسرا نام بھی ہے longest card of the circle یہ آپ فیلحال ضمن ان یاد رکھئے گا کیونکہ آگے جا کر کے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو آپ کی بات آپ کو بات سمجھنے آسان ہو جائے گی اور دوسری بات یہ ہے سینٹر سے لائن سیگمنٹ نکل کر سرکرم فرنس کو کہیں ایک جگہ ٹائچ کر رہے ہیں سینٹر سے نکل کرنے والا لائن سیگمنٹ جو سرکرم فرنس کو کہیں ایک جگہ ٹائچ کرے اس کو کہتے ہیں ریڈیس گویا ہم ایک سرکل کے اندر بہت سارے ڈائی میٹرز بھی ڈال سکتے ہیں اور بہت سارے ریڈیس بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح جب ہم ایک سے زیادہ ریڈیس ڈالیں تو ان کو ریڈیائی کہا جاتا ہے ریڈیائی کہا جاتا ہے تو یہاں ہے او اے ریڈیائی او بی بھی ایک ریڈیائی ہے یا او ایف بھی ایک ریڈیائی ہے تو اس طرح ہم ریڈیس ڈال سکتے ہیں جو سنٹر سے نکل کر سرکرم فرنس کے سرکر کو کہیں ایک جگہ ٹائچ کریں تو اس کے بعد بیٹا ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریڈیائی اور دوسرا ریڈیائی یعنی دو ریڈیائی کے بیچ والی جو جگہ ہوتی ہیں دو ریڈیائی کے درمیان جو یہ تھوڑی سی جگہ جس کو میں نے شیڈ بھی کیا ہے یہاں پہ اس پورسن کو جمیٹرکلی سیکٹر آب دا سرکل کہتے ہیں اس پورسن کو جمیٹرکلی سیکٹر آب دا سرکل کہتے ہیں تو دوسرا ہے کہ اگر اسی سرکل کا ایک حصہ کہیں سائیڈ پہ وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک لائن سیگمنٹ سرکل پھرنس کے سرکل کو دو جگہوں پہ ٹچ کاتا ہے لیکن اس وقت سنٹر کے بیچوں بیچ چلنے والی لائن سیگمنٹ نہیں ہوتی ہے یہ اس چیز کو چھوڑ کر کے سرکل کے کہیں ایک سائیڈ پہ ایک لائن سیگمنٹ سرکل کے سرکل پھرنس کو دو جگہوں پہ ٹچ کاتا ہے لیکن سنٹر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا جو وہاں ایک حصہ تھوڑا سا بچ جاتا ہے جیسے کہ میں نے اس کا ٹھیک ہاں شیڈ بھی کیا ہے اس کو کہتے ہیں سیگمنٹ اس کو کہتے ہیں سیگمنٹ عبدہ سرکل تو پھر اس کے بعد میں نے یہاں ایک پوائنٹ سرکل کے اندر رکھا ہے انٹیریئر پوائنٹ کہا جاتا ہے اور ایک باہر ایکسٹیریئر کہا جاتا ہے اب مسئلہ ہے ڈائی میٹر نے سرکل کے سرکل پھرنس کو دو جگہوں ٹچ کیا ہے کارڈ نے بھی کیا ہے لیکن کارڈ کے لئے اشارت ہے کہ یہ کہیں بھی سرکل کے سرکل پھرنس کو ٹچ کریں لیکن ڈائی میٹر کے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ سنٹر کو چیر کے سنٹر سے گزر کے انہیں نکل کر سرکل کے سرکل پھرنس کو کہیں دو جگہوں پر ٹچ کریں تو اس صورت میں ایک ڈائی میٹر اس سرکل کا لانگسٹ کارڈ ہو سکتا ہے اس لئے اس کو لانگسٹ کارڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن ایک کارڈ ڈائی میٹر نہیں ہو سکتا ہے تو اب یہاں کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں ایک سوال ہے دہ سنٹر آف سرکل آپ سرکل کی طرف گوھر سے دیکھیں او از دہ سنٹر آف سرکل اور بی پارٹی ہے تری ریڈی آئی یعنی ایک سرکل کے اندر ایک سے زیادہ ریڈیس ڈالے گئے ہیں جیسے یہاں اے او بی تو یہ اس کے تین مختلف ریڈیسز ہیں تو اس کے بعد تیسرا ہے اے ڈائی میٹر جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اے سی جو سرکل کے بی چو بی چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈائی میٹر اے کارڈ اے ڈی جس نے سرکل کے سرکل پرمز کو دو جگہوں پر ٹاچ کیا ہے لیکن شارت یہ لاجمی نہیں ہے کہ وہ سنٹر کے بی چو بی چلے تو لہذا اے ڈی اس کا کارڈ ہے two points in the interior اسی سرکل کے اندر دو points ایک ہے o point اور دوسرا ہے point p اور اس کے بعد ہے a point in the exterior ایک point جو سرکل کے باہر ہے that is point q آپ گھر سے دیکھیں اور اس کے بعد ہے sector a o b is the sector of the circle میں نے اسے پہلے آپ کو عرض کیا as segment ای ڈی والا portion اسی سرکل کا sector کہلاتا ہے تو اس طریقے سے سرکل کے بارے میں یہ کچھ اہم معلومات جو آپ کے لئے لازمی ہیں تو اب اس سرکل یا اس کے اسے جڑے معاملات کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات ہیں تو یہ سمجھ کر بہ آسانی آپ ان سب کو حل کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اہم معاملہ جو آپ کو جاننا ضروری تھا تو اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کر کے ہم نے جانکاری حاصل کرنا چاہیے تو آپ آپ گھر جا کے اس کی پریکٹس کیجئے گا اس کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ رحمان آئندہ جو کوششن اس کے حوالے سے ہم حل کرنے جا رہے ہیں ان کو حل کرنے میں کوئی دکھت درپیشن ہو تو آج کے لئے گا فیئے تکس